اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی جیون ساتھی ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بھئی اب میں قابل ہو گیا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری اٹھا سکوں اور اب مجھے شادی کر لینی چاہیے تو اس ویڈیو کو غور سے سن لیں اور اچھا خاصہ آپ کو جو ہے اس میں فائدہ ہوگا اور آپ کی ہو سکتا ہے کہ سوچ چینج ہو جائے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ماں رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نگلتی ہیں تو وہ اپنی نظر سے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے نا اپنے بیٹے کے لیے کیونکہ چاہے بیٹا کیسا بھی ہو ماں کے لیے تو وہ ایک ہیرو جیسا ہوتا ہے بہنوں کے لیے وہ آئیڈیل ہوتا ہے تو ظاہر سے باتیں پھر وہ اسی لحاظ سے لڑکیاں دیکھتی ہیں نا گوری ہو کیونکہ ماں اور بہنیں شکل دیکھ کر شادی کرتی ہیں نا لڑکی کی گوری ہو لمبی ہو دبلی پتلی ہو لمبے لمبے بال ہو اور فائننشلی طور پر اس کے گھر والے جو ہیں وہ کافی سٹرونگ ہو یا پھر لڑکی اگر جوب کرتی ہو تو وہ اچھی خاصی سیلری اٹھاتی ہو تو پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان چار خواتین سے آپ کر رہی بھی شادی مت کریں ان چار خواتین سے اب ان چار خواتین میں کون کون سی خواتین ہے نمبر ایک جو زبان کی تیز ہے جو آپ کو لا جواب کر دینا جھٹ سے آپ اس کو کچھ کہیں اور وہ پٹ سے آپ کو جواب دے دے اور ایسا جواب دے کہ آپ کو لا جواب کر دیں اس سے شادی مت کریں نمبر دو ہر وقت پیسہ 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 کہنے والی سے شادی مت کریں کیونکہ جو عورت پیسہ 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 کرتی ہے نا وہ آپ کو بھی پاؤں کے نیچے رون کے اور پیسے کی ہی دھم پکڑ کے آگے نکل جائی نمبر تین جو عورت اپنے اردگرد میل فرینڈز کا ہلکہ زیادہ رکھتی ہے یعنی کہ جو عورت اپنے کزنوں میں میل کزنز میں یا پھر اگر وہ یونیورسٹی میں ہے تو اس کے میل دوستوں کی لسٹ بہت زیادہ ہے یا پھر اس نے محلے میں بھائی بہت بنائے میں فلانا بھائی تو ٹکانا بھائی تو تم والے بھائی تو اللہی والا بھائی تو بھائی اور بھائی اس سے بھی مت کریں اور نمبر چار جی ہاں نمبر چار جو لڑکی بیداد میں مبتلا ہو جو بیداد کرتی ہو جو بزرگوں کے نام کی نیازیں دیتی ہو جو تعویز پہنتی ہو جو مزاروں پہ حاضری دینے کو اچھا سمجھتی ہو بھلے خود نہ جاتی ہو کیونکہ اکثر جو ہے وہ لڑکیاں نہیں جاتی ہیں لیکن اس چیز کو نا وہ بالکل ناؤزباللہ ایک بہت ہی روحانی ٹائپ کا سمجھتی ہے نا دربار میں حاضری دینا خاص طور پہ وہ جو کلفٹن میں ایک مزار ہے مجھے اس کا نام نہیں بتا وہاں پر اچھے اچھے میں نے گھر کی خواتین دیکھی ہیں حاضری دیتی ہو یا پھر جو منتیں مانتی ہیں خدارہ ان چار قسم کی عورتوں سے دور رہیں ان چار عورتوں سے دور رہیں دوسری بات کہ جو بھائی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اب بالکل ذہنی طور پر تیار ہیں کہ انہوں نے شادی کرنی ہے تو وہ پوری رات نہیں بلکہ پورا ہفتے کی ہر رات بیٹھ کر یہ سوچیں کہ میں کیسا ہوں اپنے ذرہ گرے بعد میں بہت اچھے سے جھانکیں اگر تو آپ بہت زیادہ دل پھیک ہیں تو پھر یقین مانے کسی ایسی ہی لڑکی سے شادی کریں جس کے فرینڈز لسٹ کے اندر میل فرینڈز بہت زیادہ ہیں تو پھر آپ کو لگ پتا جائے گا کہ آپ کس طرح سے دل پھیک پھیک کر اور آپ دوسروں کو کس طرح سے بے وکوف بنا بنا کر یہاں تک پہنچیں تو اب آپ کو ایسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے کہ جس نے بہت سارے لڑکوں سے انٹریکشن رکھا ہو تو آپ لوگوں کی بڑی زبردست انڈسٹینڈنگ ہوگی اور اگر آپ بہت زیادہ پیسہ کمانے والے ہیں اور ہر وقت سوچتے ہیں پیسہ 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 ادھر سے بھی پیسہ ادھر سے بھی پیسہ ادھر سے بھی منافع تو آپ پھر اسی عورت سے شادی کریں جو پیسہ 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 کرتی ہے پھر آپ کو لگ پتا جائے گا جب وہ آپ کو ایک لمحے بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دے گی اور کہہ گی کہ بس مجھے پیسہ چاہیے اور پھر آپ کی محنت جو ہے نا وہ انتک محنت میں بدل جائے گی اور آپ پیسہ کمانے کے لیے پاگل ہی رہیں گے اور اگر آپ بیداد پسند ہیں آپ بھی مزاروں کے پی جاتے ہیں اور مزاروں کو بہتی عقیدت سے دیکھتے ہیں اور ایسی چیزوں میں بڑے عقیدت پسند ہیں کہ جو کہ اسلام سے بلکل خارج ہیں تو آپ بھی بیداد والی خاتون سے شادی کریں تاکہ آپ کو بھی لگ پتا جائے کہ جہاں ملیں گی دو ہنڈیاں اور پھوٹیں گے اس کے اندر سے انار تو پھر آپ کو لگ پتا جائے گا لیکن آپ کو لگ پتا نہیں جائے گا آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی دونوں مسافر ایک جیسے اور اگر آپ بہتی بد دماغ ہیں بد تمیز ہیں بہتی بلنٹ ہیں آپ کسی کا احساس نہیں کرتے ہیں آپ ہر وقت غصہ کرتے ہیں ہر وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں کسی دوست پہ ہاتھ اٹھا دیا کسی بندے کا گریبان پکڑ لیا تو یقین مانیں آپ کے لیے تو ہے پھر وہ تیز زبان کی عورت زبردست والی اتنی اچھی بن کے گزرے گی آپ لوگوں کی کہ جب آپ غصے ہوں گے اور وہ آپ کو تنک تنک کے جواب دے گی تو مزہ آ جائے گا زندگی کا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے پریویس زندگی میں کتنے لوگوں کے ساتھ برا کیا ہے غور کریں اور سوچیں کیونکہ آپ جیسے ہیں نا ایسی ہی لڑکی تراش کریں یا اپنی ماں بہنوں سے کہہ دیں کہ میرے لیے ایسی ہی لڑکی تراش کرو اور وہ موں میں انگلیاں ڈال لیں گی کہ ہمارا بیٹا یا ہمارا بھائی کیا بول رہے تو انہیں بتائیں کہ ایکچل میں میں ہی ایسا ہوں تو ایسی ہی لڑکی لے کر آئیں یہ خواب مت دیکھیں کہ آپ کو بھولی بھالی اور بہت ہی وفہ شوار ہاتھ کی کھلی دل کی کھلی اللہ کی خاص اللہ کی عبادت کرنے والی خالص اللہ کی عبادت کرنے والی لڑکی آپ لے آئیں اور خود اس کے اوپر مسلط ہو جائیں نا 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 ایسا نہیں کریں ویسا کریں جیسے آپ ہیں